جی جناب آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے ڈیفرنٹ میتھڈز ہیں جن کے ذریعے سے مارکٹنگ والے لوگ انفرمیشن کولیکٹ کرنے کے لیے ریسپونڈنٹس کے ساتھ کانٹیکٹ کرتے ہیں اور ان میں سے کون سے جو میتھڈز ہیں ان کے بارے میں جو لٹریچر ہے جو تحقیق ہے وہ کیا رائے دیتی ہے کہ کس والے میتھڈ کے کون سے فائدے ہیں اور کون سے نقصانات ہیں آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں اس معاملے میں تو آپ اگر سکرین پہ دیکھ سکیں تو آپ یہ نوٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کے سامنے ایک سکیجول دیا گیا ہے اس سکیجول کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ایک طرف اگر آپ غور کیجئے کہ جو آپ کا ہوریزونٹل ایکسز ہے اس کے اوپر آپ کو یہ بتایا گیا ہے مختلف اینکرز اور انڈیکیٹرز دیے گئے ہیں یعنی کہ جن کی بنیاد پر آپ مہیر کریں گے ڈیفرنٹ کانٹیکٹ میتھڈز کو اور اگر آپ اوپر دیکھیں ٹاپ پر تو آپ کو کانٹیکٹ میتھڈز دیے گئے ہیں جس طرح نمبر وان میل ہے نمبر ٹو ٹیلی فون ہے نمبر تھری پرسنل کانٹیکٹ ہے اور نمبر فور آن لائن کے بارے میں بتایا گیا ہے پر یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو مختلف جس طرح فلیکسیبیلٹی quantity of data collected control of interviewer effects control of sample speed of data collection response rate اور cost ساتھ انڈیکیٹرز ہیں جن کی بنیاد پر مہیر کیا گیا ہے how effective each contact method is for collecting the information generally یہ methods جو ہیں وہ سروے research کے اندر استعمال کیے جاتے ہیں تو اگر آپ دیکھیں تو جو ای میل ہے اس کے اندر اگر آپ غور کریں تو flexibility flexibility کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ سوال جواب کر رہے ہیں تو اس سوال جواب کے دوران آپ کس حد تک اپنے پوچھے ہوئے سوال کو مولڈ کر سکتے ہیں یا اس کو کلیر کر سکتے ہیں یا ریسپانڈنٹ کے لیے یا آپ اس کو سپورٹ کر سکتے ہیں میل سے جو آپ بھیجتے ہیں چاہے آپ ای میل سے بھیجیں تو چاہے آپ اس کو دوسرے طریقے سے بھیجیں اب مشکل ہے اب ایک دفعہ آپ نے چیز خط بھیجوا دیا ہے تو دوبارہ اب آپ اس کو چینج نہیں کر سکتے ہیں لیکن ٹیلی فون اگر آپ دیکھیں تو اس میں کسی حد تک گوڑ ہے آپ مطلب کلیر کر سکتے ہیں سوال کو سوال کو بدل بھی سکتے ہیں سپورٹنگ سوال بھی کر سکتے ہیں پرسنل میں تو بہت ایکسلنٹ ہے جو کہ عوام میں سامنے بیٹھے ہیں ہر طرح کی کلیرٹی آپ نے بہت سارے ٹی وی انکرز کو انٹریو کرتے دیکھا ہوگا کس طرح وہ اپنی بات ریسپانڈنٹ تک کلیرلی پہنچا لیتے ہیں اور آن لائن میں بھی جو میسنجرز کے ذریعے یہ آن لائن لائیو ہو رہا ہوتا ہے اس میں بھی گوڑ ہے جساں کے ٹیلی فون میں ہوتا ہے کوانٹیٹی آب ڈیٹا کولیکٹڈ جو ڈیٹا آپ کولیکٹ کرتے ہیں جو اس کی کوانٹیٹی ہے ای میل میں مناسب ہے ٹیلی فون میں آپ بہت لمبی فون کال نہیں کر سکتے ہیں اس لیے یہ اتنا آسان نہیں نہیں اس میں ڈیٹا بس فیر ہوتا ہے پرسنل میں جو کہ آپ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور بہت زیادہ رچ دیٹا لے سکتے ہیں آن لائن میں بھی مناسب ہے کنٹرول آف انٹریویور ایفیکٹس انٹریویور ایفیکٹس عزیزہ نے مند کہتے ہیں جو انٹریویور کر رہا ہے جو ڈیٹا کولیکٹ کر رہا ہے اس کے اپنے بائسز جو ہیں وہ تو نہیں اس کی اپنی بائسنس یا اس کا اپنا جو رویہ ہے وہ تو نہیں ڈیٹا کولیکشن پروسس کو انفلینس کر رہا تو چونکہ میل کے اندر انٹریویور ہوتا ہی نہیں ہے کوئی یعنی بھیجنے والا جو ہے وہ کہیں اور ہے جس کو مل رہا ہے اس کو پورا ایک اے سنکرونس میتھرڈ ہے وہ تو اس میں اس کو بالکل ایک فائدہ ہے لہذا جو انٹریویور کی بائس ہے وہ ایکسلینٹلی کنٹرول ہوتی ہے میل میں ٹیلی فون میں بھی کسی حد تک ہوتی ہے مگر اس کو کنٹرول بھی کیا جاتا ہے پرسنلی جو ہے وہ آپ اینکرز کو دیکھتے ہوں گے وہ کتنے ان کی اپنے پرسنل لائکنگ اور ڈیس لائکنگ کس طرح انٹریویور کو متاثر کرتی ہے آن لائن میں کسی حد تک ٹھیک ہوتا لیکن بائس سب سے کم جو ہے وہ ای میل میل جو آپ کا ہے اس میں کنٹرول آف سامپل سامپل وہ لوگ جو ریپرزنٹ کر رہے ہیں اس پاپولیشن کو جس سے آپ ڈیٹا لے رہے ہیں وہ میل میں بس ٹھیک ہوتا ہے ٹیلی فون میں بہت اچھا ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پرسنل میں بھی گوڈ ہے اور آن لائن میں بھی ٹھیک ہے سپیڈ آف ڈیٹا کولیکشن میل میں سب سے پور ہوتی ہے کیونکہ میل کا جواب بھی نہیں آتا اور ٹائم بھی بہت لگتا ہے ٹیلی فون پر فورا آپ کر لیتے ہیں آن لائن بھی فورا کر لیتے ہیں پرسنل سپیڈ ٹھیک ہوتی ہے ریسپونس ریٹ سب سے پور ہے ٹیلی فون پر آپ کو فون آتا ہے لوگ بات کرنا چاہتے ہیں آپ انکار کر دیتے ہیں میل پر بھی بہت کم دس فیصد بھی بات کا جواب نہیں آتا اور پرسنل پر ٹھیک ہوتا ہے آن لائن پر بھی مناسب ہوتا ہے کاسٹ میل نسبتاً آپ دیکھیں کہ ٹھیک ہوتی ہے آن لائن بلکل سستی ہے لیکن پرسنل میں بہت مہنگی ہے اس لئے پور ہے کاسٹ کے حوالے سے ٹیلی فون پر بس فیر ہوتی ہے تو یہ صرف ایک میں نے آپ کے سامنے جائزہ پیش کیا ہے کہ وہ مختلف کانٹیکٹ میتڈز جو انفرمیشن پرائیمری ڈیٹا کے لیے استعمال کیا جاتے ہیں ان میں سے ان کے میرٹس این ڈی میرٹس کیا ہوتے ہیں آپ کو اپنا کانٹیکس دیکھنا ہوگا اور اس کی روشنی میں آپ حیصلہ کریں گے اپنی ریسرچ کے مطابق مجھے امید ہے کہ یہ بات آپ کو کلیر ہوئی ہوگی تکیو بہر مچ